اللہ الرحمن الرحیم اَرَضِيْتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَزُرُّهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کیلئے کہا گیا تو تم زمین سے چھمٹ گئے کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ تمہیں درناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا اور تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے غالب ہے صدق اللہ العظیم خرط کی گتیا سلجا چکا ہوں میں خرط کی گتیا سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحبی جنون کرو میرے بھائیوں اور میرے دوستو خرط کیا ہے خرط سے مراد عقل ہے اور عقل تو نعمتِ کبرا ہے لیکن عقل کو اگر ایمان نصیب نہ ہو تو عقل بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے کہ خرط اور عقل ہمیشہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اسی میں اکو جاتا ہے عقل ہمیشہ وسائل کو دیکھتا ہے اور وسائل پر اعتماد بھی کرتا ہے اور اسی آداد و شمار کی نتیجے میں نتائج بھی آخص کرتا ہے کل ہی کی بات ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے پڑوس میں اقوت جس نے چنگنٹوں کے اندر چھیکو سلوا کیا ہنگری اور پولینڈ پر قبضہ کیا تھا اور دنیا کے پینتیس پیسد علاقے پر اس کا جھنڈا لہرا رہا تھا وہی قوت ٹینکوں پر بیٹھ کر جب کابل پر انہوں نے یہ الگار کی تو پولینڈ اور ہنگری کی طرح کچھ عقلہ اور خیرت والوں نے افغانیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ سرخ ریچ اور سرخ پوچ ایک ایسی قوت ہے کہ جہاں داخل ہو جاتی ہے وہاں سے پیچھے نہیں ہٹ پی اس لئے ان سے مسالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کچھ بزرگوں نے کہا کہ اگر ہمارے مدارس محفوظ ہو اور افغانستان کے اندر مساجد محفوظ ہو تو رنے دیا جائے لیکن کابل میں اس کی کیا اندر ایمانی غیرت جاگ اٹھی اور خالی ہاتھ سرداروں نے نہیں وہاں کے اڑھیروں نے نہیں کابل کے جاگرداروں نے نہیں جرگے میں شامل ملکوں نے نہیں خالی ہاتھ تلوانے روس جیسی سپر طاقت کو چیلنج کیا اور زمانے نے اس بات کو ثابت کیا کہ کافر ہے تو شمشیر فکرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اور جب تک اب غان قوم کلمے کے خاطر لڑتی رہی تو ان کے قدم آگے بڑھتے رہے اور خالی ہاتھ اب غانیوں کے مکے نے اس کو ایسا مکہ دیا کہ روس کہا گیا اس کا نقشہ ہی دنیا کے نقشے سے اس کا نام اور نشان ہی مٹ گیا اور آج کچھ عقل والے خیرت والے آداد اور شمار پر اعتماد کرنے والے ٹینک اور جہازوں سے ڈرنے والے ظاہری چمکہ اور دھمک سے متاثر ہونے والے ہمیں بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان سے لڑنی کی بات چھول دے ان سے معاہدے ہونے چاہیے ان سے تعلقات بڑھنی چاہیے تحریک اسلامی کو امریکہ جیسے بڑی قوت کو چیلنج نہیں کرنے چاہیے پوری دنیا میں اس کا توتہ بولتا ہے اس کا اڈر چلتا ہے پوری دنیا اس کا مقروض ہے لیکن نہیں یہ عقل ہے جو ماحول کو دھیکھ کر اثر لیتا ہے لیکن جنون عشق محبت یہ ماحول پر اثر انداز ہو جاتا ہے عقل تو پاسل نافتا ہے اور منزل کا تعیم کرتا ہے وقتی طور پر نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے اگر غلبے کا یقین ہو جائے تو ساتھ چلتا ہے شریک سپر ہو جاتا ہے اور اگر یہ یقین نہ ہو تو راستری سے واپس گراتا ہے اور سپر کا دورہ چوڑتا ہے قرآن نے فرمایا ہے وَإِذَا لَقُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوِ لَا شِعَاتُونِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ جب مومن ان سے ملتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں لیکن جب اپنی شیاتین سے ملتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھی ہیں پکے پکے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے مجلس میں اگر بیٹھتے ہیں تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں اس لیے اقبال نے کہہ دیا ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں میرے دوست اور یہ جنون کیا ہے جس کے لئے آپ دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا مجھے صاحب جنون کر عشق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نام ہے ایمان باللہ اور بالرسول کا نام ہے زندگی موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین کا نام ہے اور پھر اسی ایمان پر استقامت کا نام ہے اور اپنے نظریے اور اپنے عقیدی کے لئے جینے اور اسی عقیدی کے خاطر مٹنے کا نام ہے یہی جو آپ کے حلف رکنیت میں ہے کہ انہ سولاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اسی اعلان کا نام ہے میرے دوستو یہ جو بڑے بڑے پلاسپر اور دانشور اور سیاسی پندت ہوتے ہیں یہ آپ نے آپ کو بڑے عالم سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہی آنپڑ ہوتے ہیں یہ ظاہر میں تو بہت بڑے نظر آتے ہیں مگر یہ بہت چوٹے ہوتے ہیں ان کی شکل اور صورت کو دے کے تو انسان نظر آتا ہے لیکن ان کی دل کو آپ ٹٹولے ان کی تمناوں کو دے کے ان کی آرزوں کو دے کے تو اندر سے بلکل ہیوان ہوتے ہیں قرآن نے اس لئے فرمایا ہے یہ دل رکھتے ہیں لیکن اس پر کوئی پیسل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس پر کوئی پیسل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس پر کوئی پیسل نہیں کر سکتے ہیں